متحدہ رب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم خبر ہے کہ امارتی حکومت نے 18 سال سے کم عمر پاکستانیوں کے ویزوں کے حصول کے حوالے سے قانون پر سختی سے عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں متحدہ رب امارات کے کراچی میں تائنات کانسل جرنل اتیق بخیت الرومیتی کا کہنا ہے کہ ودیمہ نامی قانون کے تحت امارات میں ورک ویزا رکھنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد بچوں کے حقوق کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اتیق بخیت الرومیتی کے مطابق ان قوانین میں خاص طور پر بچوں کے تعلیم کے حق پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد اپنے بچوں کو گھر پر رکھ کر زیور تعلیم سے محروم کر رہی ہے امارات کے کانسل جرنل کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے گزشتہ دنوں اے مجلاس میں اس سلسلے میں سخت فیصلے کیے ہیں اب متحدہ عرب امارات میں مقیم خاندانوں کے بچوں کے حقوق کے حوالے سے قوانین پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا کانسل جرنل یو اے ای نے بتایا کہ بچوں کو تعلیم دلانا بہت ضروری ہے کانسل جرنل بخیت اتیق الرومیتی نے مزید بتایا یو اے ای کے ودیمہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستانی والدین اپنے بچوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور انہیں تعلیم ضرور دلوانے بخیت اتیق الرومیتی نے مزید کہا کہ والدین بچوں کی تعلیم صحت ازادی سمیت دیگر حقوق کا خیال رکھیں انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں سولہ سے سترہ لاکھ پاکستانی موجود ہیں ودیمہ کا قانون ورک یا رہائشی ویزا رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے ہے خلاف ورزی کرنے والے پاکستانیوں کو امارات سے بے دخل کیا جا سکتا ہے جبکہ نئے ویزوں کے حوالے سے سختی کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ایسے پاکستانیوں کو ویزے دیے جائیں گے جو ودیمہ کے قانون پر مکمل عمل درامت کرنے کیے یقین دہانی کرنے بخیت اتیق الرومیتی نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزے اور امیدوار پاکستانی شہریوں کے لیے ایسی کوئی بابندی نہیں یو اے ای حکومت تفریح ویزے والے پاکستانیوں کو خوشامدید کہے گی موسیقی